بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرامی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو چھل گئے تو برائے کرامی سے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جس طرح کے گزشتہ چند مہینے پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہ صرف سیمٹ بلکہ دیگر جو کنسٹرکشن میٹیریل ہیں ان کی پرائیسز کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ اضافہ بھی کوئی تھوڑا اضافہ نہیں ہے بلکہ ہر روز چیزوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اگر کسی چیز کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آتی تو دوسرے چوتھے روز یا پھر افتے میں ایک دفعہ لازمی اس کی قیمت میں تبدیلی آ رہی ہے ان پرائیسز کے بڑھنے کی وجہ سے جو گھر بنانے والے لوگ ہیں یا جو مٹیریل خریدنے والے لوگ ہیں یا مٹیریل بیچنے والے لوگ ہیں وہ تمام لوگ کی پریشان ہیں کیونکہ جو خریدار ہے اس کی استطاعت سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں اور جو بیچنے والا ہے جب اس کے پاس خریدار نہیں آئے گا تو ظاہر ہے اس کی آمدن پار بھی فرق پڑے گا جب اس کی سیل نہیں ہوگی تو اس کی جو انکم ہے اس کا گراہ بھی نیچے آئے گا ابھی اگر گورنمنٹ مزید پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز کے اندر اضافہ کرے گی یا کسی قسم کا کوئی ٹیکس لگائے گی تو اس سے نہ صرف سیمٹ بلکہ دیگر کنسٹرکشن مٹیریل کے پرائیسز ہیں وہ بھی اوپر جائیں گی بلکہ اس کی سیل بھی بہت ہی زیادہ کام رہ جائے گی سیمٹ کی پرائیسز کے بڑھنے کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوئے جا رہا ہے اور روپیہ کمزور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جتنا بھی راہ مٹیریل سیمٹ بنانے کے لیے باہر سے خریدا جاتا ہے وہ ڈالر کے اندر اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے اور اس پیمنٹ کی وجہ سے ہی بھی اتنا ہی مٹیریل خیزنے کے لیے انہیں پہلے سے زیادہ پیمنٹ دینی پڑتی ہے جس کا اثر سیمٹ کے پار بیگ پار پڑتا ہے اور ہر بیگ ہمیں مہنگا ملتا ہے مثال کے طور پر اگر دو ماہ پہلے اگر سیمٹ ہمیں ایک ہزار تیس روپے کا مل رہا تھا تو ابھی ایک ہزار ایک سو تیس روپے کا اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جس طرح پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑی ہیں اسی طرح ڈالر ہے اس کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور سیم اسی طرح جہاں پر دیگر کنسٹرکشن مٹیریل مہنگے ہوئے اس در سیمٹ کے ریٹ میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اگر مزید اسی طرح ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا رہا تو پھر آنے والے دنوں میں سیمٹ مزید مہنگا ہونے کا امکان بہت زیادہ موجود ہے ابھی تیسری بڑی وجہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے جو جی ایس ٹی ہے اس کی قیمت بھی بڑھا دی ہے اور وہ سترہ پرسنٹ کے بجائے ابھی اٹھارہ پرسنٹ چارج کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی آن قریب سیمٹ کمپنیاں نئے ریٹس ایشو کریں گی اور اس سے پار بیگ جو سیمٹ کی پرائس ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا ان تمام عوامل کی وجہ سے سیمٹ کی ڈیمانڈ میں کافی کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے سیمٹ کمپنیوں نے اپنی پروڈکشن بھی بہت زیادہ محدود کر دی ہے اور اسی طرح جو آگے سیمٹ کے یوزر ہیں انہوں نے بھی سیمٹ کا استعمال بہت زیادہ کام کر دیا ہے ابھی جلد ہی سیمٹ کمپنیوں کی جانب سے نئے ریٹس ایشو کیا جائیں گے جو کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے اور فیبیک سیمٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا یہ تھی سیمٹ سے مطلقہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے براہ کرم سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی عدمت میں آزر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ